موسیقی یہ ساری بھائی اپر نیلم کی وعدی ہے ابھی ہم نے جانا ہے اپر نیلم کے لیے وہاں مطلب ایک ٹاپ ویو ہوگا وہاں جا کے ٹاپ ویو سے دیکھیں گے مطلب میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا مقبوضہ کشمیر بھی پوری طرح انشاءاللہ آپ کو کلیر نظر آئے گا اور ہمارا آزاد کشمیر بھی جس میں ہم موجود ہوں گے تو آئیے پھر اب ہم چلتے ہیں اپر نیلم کی طرف چلیے چلتے ہیں اور ویلوگ میں ضرور بنے رہیے گا اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یار ایک سے بہت توڑ دو یار نہیں فائنلی دوستو ہم کی رہن یعنی لوگر نیلم سے اپر نیلم کی طرف چل پڑے ہیں تو تھوڑا سا سفر ہے تکریب ہنی یہ کوئی آدھے گھنٹے کا سفر ہے اپر نیلم اور لوگر نیلم کا تو ہم پیدا لی جا رہے ہیں کیونکہ ہم تو گھومنے ہیں یار گھومنے میں مطلب بندہ زیادہ انجوائے کر لیتا ہے محول کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ لیتا ہے چل چوٹا تو یہ ٹوریسٹ ہے اپر نیلم کی طرف ہم جا رہے ہیں 2.5 کلومیٹر جو ہے وہ ہم سے دور ہے تو یہ دوستو وہی دریائے نیلا میں نیچے اور اس کی دوسری سائٹ پہ وہی تھا بھائی مقبوضہ کشمیر آو بھائی آو اکیلے والی نہیں ہوتی ہے سب ساتھ ساتھ آیا تو ساتھ ساتھ والی ہوتی ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے یہ دیکھو چلو 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 ہٹ یہ نا تھوڑا سا چڑھائی والا محول ہے تو میری سانت پھولے کی میں تھک بھی جاؤں گا تو یار بس اب لوگ انہیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے بس یار جلدی سے سپورٹ کرو میں نے بھی گاڑی لینی ہے پھر انشاءاللہ اور بہت کچھ دیکھیں گے ہم پیچھے تصویریں لینے مطلب کھڑے ہو گئے تھے اگر آپ لوگ انہیں ہماری تصویریں دیکھنی ہے تو یار انسٹاگرام کا جو میں نے لینک ہے وہ دیا ہوئے چینل میں بھی دیا ہوئے چینل کے اباؤٹ میں اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہوتا ہے تو آپ وہاں سے انسٹاگرام بھی چیک کر سکتے ہیں تو بائیک والا یہ رکا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ لیفٹ دیتا ہوں آپ لوگوں کو لیکن لگتا ہے اسے بھی پتہ لگیا کہ تین بننے اور موٹسنگل کی جان نکل جائے گی بچارہ موٹسنگل تنگ ہوگا تو چھوڑ کے بعد آگے بائی بائی ٹا 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 گوڈ بائی گیا تو بس دوستو یہ چڑھائی ہے اور ہم میں اور ہماری پھولی ہوئی سانس چلیے پھر سفر تائے کرتے ہیں آئے آئے چلو 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 سپیڑ یار اکیلہ میں ہی پیچھ رہا ہوں مجھے بھی دوڑنا پڑے گا تو یار تکیری بن ابھی تو یار آدھا بھی سفر تائے نہیں ہوا پر نہیں لمگا یہ گلائیاں مار ڈالیں گی یار ایک اور چڑھائی بائی آئے آئے وہ دیکھیں گاڑی کی بھی بس ہو گئی ہے گاڑی کہہ رہی ہے اللہ کا نام لو واپس چلو یہ گاڑی کہہ رہی ہے کہ گھر جانا ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے اپنے مجھے خود سلجاو بھائی بڑوں کو بیچ میں نیلا تھے بھائی اٹرامے نہیں کر تو نے پوڑا دا اس کا زمان ڈال دیچ میں بھائی اُدر سے پھینک تو نیلا میں وہ انڈیا بھائی اٹھا لیں گے وہ بھی چھوٹ دیں گے بھائی آتی ہے ان میں گھجب دیجتی ہے دوکھا دوکھا بے وفا لوگ یہ شورٹ کٹ لے رہے ہیں لیکن میں بھائی روڈ جاؤں گا ابھی دیکھتے ہیں کون پہلے پہنچتا ہے وہ وہ رہے وہ لوگ اور بھائی میں بھی بس یہ موڑ پہ پہنچ گیا ہوں تو ایسا سمجھ لیں کہ ایک قسم کی شرطی ہے جو اوپر والے کونے پہ پہلے پہنچیں پھر بھی تم لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اس لئے آپ ضلیل ہو رہے ہو میں اتنا لمبا چکر لگا کہ تم لوگوں سے پہلے پہنچ گیا ہوں سب بھائی بیٹا بہت بڑے اب تم لوگ ابھی بھی پیچھے ہو جاں باز یہ آیا اور دوسرا دیکھو بیگ اٹھا گیا ہے بیٹا ابھی آپ آدھا گھنٹو ادھر اوپر بیٹھ ہوگے ادھر آدھا گھنٹو ذائے کروکے میرا اب وہ سیدھا رہ ست 있으면 سکون سے پہنچنا چاہتے ہیں شاٹ گٹ بہنے کی جلدی اب بھی ادھر سے چلے جانا شاٹ گٹ گر وہ دیکھیں کتنا نیچے پوائنٹ ہے اس سے تین کونہ نیچے اور ہے جو ہم اوپر چڑھ کے اب ادھر آئے بیٹھیں ابھی اور بھی اوپر جانا ہے اور پتہ نہیں کتنا اور اوپر جانا ہے آہنے اتھا چڑھیا ادھر صرف گیسٹ ہاؤس ہیں اوپر نیل ہم اوپر ہے ادھر صرف گیسٹ ہاؤس ہیں اوپر تو بچوں سے پوچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ادھر سیدھا چلے جائیں ادھر کو گیسٹ ہاؤس ہیں ابھی مطلب صحیح سے پتہ نہیں چلا تاکہ وہ اوپر راستہ کہاں جاتا ہے لیکن ابھی ہم نے اپر نیلم جانا ہے اپر نیلم تو پہنچ گئے ہیں لیکن اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ پہیل اپر نیلم میں ہم نے کہاں جانا ہے تو پہاڑ ہے اس کو اوپر سے دیکھیں گے جمو کشمیر بھی نظر آتا ہے اور ازاد کشمیر میں تو ہم کھڑے ہوں گے نا یہ دیکھیں یار یہ تو ماشاءاللہ کافی بڑی بڑی ہیں لیکن آج ہو یار ابھی چوکلیٹ کھائیے تو فائنلی دوستو اتنی مشاکت کرنے کے بعد اتنی چڑھائی چڑھنے کے بعد ہم اب آپ پہنچے ہیں پپر نیلم ابھی بجا آئے گا نا لیکن ابھی ہم نے آگے جانا ہے مطلب اس جگہ پہ جانا ہے جہاں سے جمو کشمیر جو ہے وہ بلکل کلیر نظر آتا ہے تو ہم نے اس سائیڈ پہ جانا ہے تو یہ ہے سارا اپر نیلم تقریباً بھائی ہمیں جو ہے لور نیلم سے اپر نیلم آنے میں تقریباً کوئی لگا ہے بھائی گیڑی ہنٹا لگ گیا ہمیں تو ابھی ہم آگے اپر نیلم پہنچیں تو دوستو کافی سفر کیا دو گھنٹے پیدل ہائیکنگ کیے پہاڑ کے اوپر چڑھیں مطلب لور نیلم سے اپر نیلم کا سفر ہم نے پیدل دائے گیا تو اب ہم بلکل تھک چکے تو بھائی ادھر تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ جو آپ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں بڑا سارا یہ سارا مقبوضہ کشمیر میں آتا ہے یہ آگے جتنے بھی جا رہے ہیں یہ سلسلہ جو پہاڑی سلسلہ جا رہا ہے سارا مقبوضہ کشمیر میں آتا ہے تو ادھر سے بھی یہی جو سلسلہ جا رہا تھا یہ بھی مقبوضہ کشمیر کا ہے اور ادھر جو یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ آزاد کشمیر کے ہیں یہ سارا علاقہ جو ہے یہ آزاد کشمیر کا ہے اور یہ اب اس وقت ہم اپر نیلہ میں موجود ہیں تو فائنلی دوستو آپ جو ابھی کیمرہ کی سکرین میں سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا پہاڑ مقبوضہ کشمیر میں آتا ہے اور نیچے جو آپ وادی میں آبادی دیکھ رہے ہیں یہ بھی مقبوضہ کشمیر میں آتی ہے اور سینٹر میں جو دریا ہے یہ ایک قسم کا بارڈر ہے اس کی ایک سائٹ پہ آزاد کشمیر اور دوسری سائٹ پہ مقبوضہ کشمیر ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ آزاد کشمیر کیرن ہے اور اس کی لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ بھی کیرن ہے لیکن وہ مقبوضہ کشمیر والا کیرن ہے ایک ہی گاؤں ہے لیکن کنٹریز دو ہیں یہ جو میرے پی سی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا مقبوزہ کشمیر کا علاقہ ہے یہ جتنا بھی پہاڑا آ رہا ہے یہ پاڑی سلسلہ جتنا بھی ہے یہ سارا مقبوزہ کشمیر میں ہوتا ہے تو ابھی ہم اپر نیلہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں رہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اسٹیل کریں تو قرائے بہت زیادہ ہے روم کا بھی قرائے زیادہ ہے یہاں پہ کیمپنگ بغیرہ ہو نہیں رہی ہزارا بپر نیلہ میں کیمپنگ بغیرہ نہیں ہے تو یہاں پہ روم بہت زیادہ مہنگ ہے تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا سایدھر ویزٹ کر کے نا ویڈیو وغیرہ بنا کے آپ لوگوں کو یہاں کا محول ہے وہ دکھا کے تو پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نیچے لوگر نیلہ میں چلے جائیں کیونکہ وہاں پہ کیمپنگ بغیرہ ہے تو کیمپنگ بہت زیادہ سستی بڑھتی ہے بہت مشکل سویلیو بنتی ہے اس لیے لائک ضرور کر دیں دوستو چھوٹے بچے انجوائے کر رہے ہیں یہ گوڑا بھی یہاں پہ رینڈ پہ ہی ملتا ہے اگر آپ چاہ سو ہیں آپ کے پاس تو آپ گوڑے پہ انجوائے کر سکتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے ارتگرل بن سکتے ہیں بینہ تلوار والا ارتگرل دوستو آپ لوگوں کو ازاد کشمیر کا وزر ضرور کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے یہ بہت خوبصورت ہے ہر طرف چنگلات ہیں درخت ہیں گرینری ہے اگر آپ لوگ پنجاب میں یا کراچی میں رہتے ہیں سیندھ میں تو آپ لوگوں کو تو ضرور ازاد کشمیر کا جو ہے ایک وزر کرنا چاہیے یہاں کا محول ہی ہے سیار میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں اس علاقے کی تعریف کروں ملنگی بادشاہ کو ہم نے کہا تھا کہ جاؤ یار چاہے لے آؤ یہ چاہ کے ڈی لیٹر بوتل لے آیا ہے یہاں پہ ویسے بھی تھنڈ ہے اتنی زیادہ اوپر سے یہ بوتل لے آیا گیا تو تھنڈ میں تھنڈا بھی ہو کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجبوری ہے پینا تو ہے یہ ساتھ بسکٹ بھی لے آتے ہیں چھوٹے انشاءاللہ دوستو ہم یہ بوتل بینے کے بعد اوپر جائیں گے تو فائنل دوستو ہم اوپر تھوڑا سا اور اوپر جا رہے ہیں اپر نیلا میں تو ہم ہے ہی لیکن یہاں پہ بھی تھوڑے جگہ ہیں جو آپ لوگوں کو دکھانی ہیں تو ابھی میں اوپر جا رہا ہوں بلکل تھکے ہوئے ہیں تو آواز میری نکل نہیں رہی تو بس اس کو تھوڑا سا اگنور کیجئے گا سفر کر گئے نا پہلے وہ چوبیس گھنٹے کا سفر اس نے ہمیں مار دیا پھر اب یہ جو ہم نے غلطی کیا نا پیدل سفر کر گئے تو یہ سب سے بڑی غلطی تھی تو ابھی میری آواز نہیں نکل رہی کیونکہ تھوڑا سا چلتا ہوں تو سانس پھول جاتا ہے تو یار بس اس کے لیے آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو اور میں سلو بول رہا ہوں اگر آپ کے پاس آواز سلو آ رہی ہے تو بس اس کو اگنور کریں بس آپ انجوائے کریں یہ محول ہے بھئی یہ پرنیلم کا ماشاءاللہ یار کافی خوبصورت محول ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت محول ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہر طرف سیب کے درخت لگے ہوئے ہیں یہ بھی سیب کا درخت ہے میں اب لوگوں کو دکھاتا ہوں سیب بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں دوستو کافی زیادہ سیب لگے ہوئے ہیں لیکن یہ سارے کچھے ہیں ابھی امید ہے کہ پندرہ بیس دن یا ایک مہینے تک یہ پک جائیں گے یہ سارے جو درخت ہیں یہ سارے کے سارے درخت سیب کے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو فائنلی دوستو ہم اپر نیلم کے بلکل ٹاپ پہ آ چکے ہیں تو یہ ہے اپر نیلم سے ٹاپ کا ویو یعنی اپر نیلم کے ٹاپ کا ویو ہے آپ لوگ یہ دیکھیں یہ بلکل ٹاپ ہے اپر نیلم کا یہ نیچے سارا جو ہے یہ اپر نیلم ہے اگر اس سے نیچے چلے جائیں تو وہ جو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اس سے نیچے جو ہے وہ راستہ جاتا ہے لوور نیلم کی طرح یہ تو پہاڑ ہیں یہ ازاد کشمیر ہیں اور یہ یہ تو دوستو یہ اس باڑ کی دوسری طرف کیا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں تو یہ اوپر اوپر بھی جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ بٹھائی ہوئی ہے ہو 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 یہ تو کافی گنے جنگلات ہیں یہ دیکھیں دوستو کافی گہری کھائی بھی ہے اور سارا کا سارا جو ہے جنگلات ہیں تو دوستو یہ میرے خیال سے اس کام جو یہاں کا نیٹورک ہے وہاں کا کھنبہ لگا ہوئے تو چلی دوستو ہم اپر نیلم کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کب محول کیسے ہے تو یہ بھئی ہے اس کام کا کھنبہ ایٹورک والا اگر میں ادھر دکھاؤں آپ لوگوں کو ادھر کھنبہ اور تو ادھر وہی جنگل ہے اپر نیلم کی دوسری سائٹ بہاڑ کی یہ سارا کا سارا جو ہے وہ گھنا جنگل ہے دوستو اور یار کافی ماشاء اللہ اونچے اونچے درکھتے ہیں یہ دیکھیں مظب نظر ہی نہیں آرہے کیمرہ اوپر نہیں جا رہا میرے اوپر درکھتا آیا ہوا ہے یہ بھائی نے مٹی اٹھائی ہوئی ہے بیچھے سے پتہ نہیں آگے کون سا کہاں سے آ رہا دیکھتے ہیں کہاں سے آ رہا ان تین دوستو اوپر چڑھے میں پتہ نہیں کوئی کام کر رہے ہوں گے تو دوستو ہم ادھر سے جو لنبا سفر کر کے ادھر رہیں تو ہم ڈریکٹ ادھر سے ہی چڑھ جاتے ہیں اوپر یار تھوڑا شوٹ پٹ مارتے ہیں چھوٹے بچے نکل رہے ہیں چھوٹے یہ راستہ کدھر جاتا ہے یہ والا کدھر مطلب یہ جاتا کدھر آگے کوئی جگہ ہے یا بس پیسے ہی جاتا ہے جنگل ہے سارا آگے چلو ٹھیک تو دوستو یہ چھوٹے بچے بتا رہے ہیں کہ یہ جو راستہ سیدھا آگے جائیں گے تو یہ آگے سارے کا سارا جنگل ہے بہت گھنا ہے تو دیکھتے ہیں اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم اسے ضرور ایکسپلور کریں گے لیکن ابھی شام ہو رہی ہے تو ہم ادھر جاتے ہیں شکریہ دوستو یہ دیکھیں مجھے نیلم کے ٹاپ پہ کیا ملا چھوٹے کے حال ہیں بات ملا لے کیا حال ہے نہیں ملنا نراض ہے وہ کوئی نہیں روزہ کریں گے نہیں آرہی ہے نراض ہے نہیں مل رہا اس سے اوپر بھئی اپر نیلم ہے ہی نہیں تو یہاں پہ اپر نیلم بلکل ختم ہو جاتی ہے اس سے اوپر بس یہ ایک ایس قوم کا ٹاور لگا ہوا ہے نیٹورک والا اس سے اوپر اپر نیلم تو نہیں ہے اس سے اگر آگے چلے جائیں تو گھنا جنگل ہے فوریسٹ ہے اپر نیلم والا بلکل ٹاپ پیو یہ ساری بھائی اپر نیلم کی بادی ہے اور یہاں پہ یہ سارے جتنے بھی گھر دیکھ رہے ہیں کس جو ہیں یہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں اور کچھ مطلب بکامی ہیں جنہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں تو دوستو یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا اپر نیلم ہے وہ ابھی ہمیں ہیں اپر نیلم کی ٹاپ پہ ہیں میرے ساتھ میرا گزنہ ہے اور یہ ایک ہمارا تو دوستو آپ لوگوں نے اپر نیلم دیکھ لیے تو میں نے آپ لوگوں کو ٹاپ کا ویو بھی دکھایا اس کیلئے یار ایک لائک بنتا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو ضرور بنتا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بھائی بھی بولتے ہیں میں صبح سے بول رہا ہوں نا ویڈیو میں مجھے دیکھ دیکھنا بھائی بھی بولنے لگے میں نے بھی اب چینل سٹارٹ کرنے تو ماشاء اللہ تو دوستو یہ باڑ یہ بہی مقبوزہ کشمیر والے باڑ ہیں مطلب بڑے باڑ ہیں آر جگہ سے نظر آ رہے ہیں تو ہمارے کون سا کم باڑ ہیں یہ دیکھیں ازاد کشمیر کا باڑ ہے اور یہ دیکھیں یہ ازاد کشمیر کا باڑ ہے ادھر وہ دیکھیں ازاد کشمیر کا باڑ ہے ہاں تو دوستو ابھی ہم اپر نیلم کی بلکل ٹاپ میں موجود ہیں تو نیرا ہونے والا ہے ساڑھے چھے سے ٹائم جو ہے وہ اوپر ہوگیا ہے اور آپ دوگ سن رہے ہوں گے کہ مغرب کی آزان بھی ہو رہی ہے تو ابھی ہم نیچے اترتے ہیں اب نیچے لور نیلم میں جانے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ رات ہو جائے گی اور سفر مطلب آپ کو بتا ہے کہ پارڈی سفر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب یہاں پہ وہ ڈٹ تو نہیں ہے کہ مطلب کوئی حاصل وغیرہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ یہ ڈٹ ہے مطلب کوئی یہاں پہ پہر ہے یا ڈٹ ہے ایسا کچھ بھی سین نہیں ہے تو ویسے کوئی مطلب رات کا ٹائم ہے کوئی فاؤں وغیرہ فیصل نہ جائے تو اس وجہ سے ہم نے نیچے جانے کا پروگرام کینسل کی ہے تو ہم اپر نیلم کی مطلب پہ موجود ہیں ابھی نیچے جاتے ہیں وہ نیچے ریسٹورٹس ہیں تو کسی مناسب کی بات والے ریسٹورٹ میں جا کے آج سکے کریں گے تو فائنلی دوستو ہم نے اپر نیلم میں اپنا روم پوک کر لیا ہے تو یہ ہے بھائی ہمارا روم دیکھ لیں آپ لوگ میں موبائل چارڈ لگا رہا ہوں مجھے چارزنگ لگانے دو کیونکہ میرے موبائل کی بیٹری ملکل ڈاؤن ہو گئی ہے تو دوستو یہ ہمارا روم ہے آج انشاءاللہ ہم اسی روم میں سٹے کریں گے بھائی تو ماشاءاللہ بہت لیکجری روم ہے تو مطلب مناسب قیمت میں روم ہو گیا ہمارے پاس اگر آپ کو جاننا ہے تو کومنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں یہ چیز بھئی تھکے ہوئے ہیں میں بھی تھکا ہوا ہوں تو دوستو یہ ہے اپر نیلم کی کڑائی تو اگر آپ اپر نیلم ہوئے تو یہاں کی کڑائی ضرور کھائیں بہت ٹیسٹی ہے تو ابھی ہم اپنا ڈینر کرنے لگیں تو ہم بھی جو پڑھا ہوں یہ اپنا آج کا ویلوگ جو ہے ہم یہاں پر اپر نیلم میں اینڈ کرتے ہیں دوستو اس سفر میں یعنی آزاد کشمیر شریز میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ہر ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تو انشاءاللہ دوستو ہم ملیں گے اپنے اگلے ویلوگ میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ